اسلام علیکم جی شفیق امان خالب قیم اور آسم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لئے سار و برکت کا باعث بنے اور پیارے ملک پاکستان کے لئے دھر اچھے خبریں لے کے آئے کل پنجاب میں بلیگو رحمان صاحب نے حلف اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھ رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھائی یہ ابتدائی ہے اس کے بعد مزید جو اور ہیں وزراء سامنے آئیں گے کل حلف اٹھانے والوں میں رانا محمد اقبال سردار عویس لغاری ملک احمد خان خواجہ سلمان سلمان رفیق سید حسن مرتضہ عطار اللہ طارق چوری بلال اسگر اور علی حیدر گرانی شامل ہیں اس طرح پنجاب میں وہ جو ایک عرصے سے آلودگی تھی ایک عرصے سے کنفیوزن تھی اس کے بادل چھٹ گئے اور یہ بات کلیر ہو گئی کہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ میدان میں آگئی ہے اور دیفنیٹلی پنجاب کے عوام جو تھے اس طرف پوری طرح متوجہ تھے اور خواہش تھی کہ جلد ارز جلد لوگ آگئے آئیں اور آکے پنجاب کے جو مسائل ہیں ان کو اڈریس کریں یہ بڑی ایک پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب مذہ کا خیص صورتحال تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک عرصے تک بلکل بیار و مددگار رہا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس روح کونٹ کروٹ بیٹھے گا بارال کل گورنر صاحب کے حلف کے بعد اور صوبائی کابینہ کی جانب سے حلف اٹھانے کے بعد صورتحال خاصی بہتر ہو گئی ہے اور غیر یقینی جو صورتحال تھی وہ ختم ہوگے دیفنیٹلی اب ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے ایک نظر ڈالتے ہیں خب آخبارات کی جانب کے کل کے اہم ایشوز کو انہوں نے کس طرح ہیڈ لائن بنا ہے کس طرح شہ سرکیوں میں جگہ دی ایک نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم شباز شریف کا سی پیک منصوبوں کو دوبارہ فعل کرنے کے عظم کا ازخار چینی کمپنیوں کو ہر ممکن قابل کی یقین دہانی پنجاب میں آئینی بہران ختم گورنر پنجاب اور صوبائی کابینہ کے حلف اٹھانے کو آج کے تمام قومی خبارات نے فرین پیجز پر کوریش دی روزنما پاکستان کی سرخی ہے آٹے کی قیمتیں بڑھنے پر وزیراعظم کا نوٹس سخت اقدامات کی ہدایت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے وزیراعظم شباز شریف کی یقین دہانی روزنما خبرے نے بھی اسی خبر کو نمائے طور پر شائع کیا چیلنجز سے نبتنے کا عظم وزیراعظم شباز شریف نے چین سے تعاون مانگ لیا روزنما دنیا نے بجلی بہران سے بتالے وفاقی وزیر کے بیان کو سرخی طور پر لیا مالی بہران کے باعث نوٹ شیڈنگ تیل سے چلنے والے مہنگترین پلانٹس کو نہیں چلایا جا رہا جون میں بجلی نرخ بڑھانے کی تجویز نہیں جولائی میں فیصلے سے قبل عوام کے پاس جائیں گے وفاقی وزیر بجلی روزنما جنگ نے پنجاب سیاسی صورتحال کو فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا روزنما نوائے وقت نے پنجاب میں تقریب حل برداری کو اہمیت دی صدر کی منظوری بلی غلرمان گورنر پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا اسی خبر کا روزنما نئی بات نے ہائلائٹ کیا بلی غلرمان گورنر پنجاب آٹھ رکنی کابینہ کی حلف برداری آئین اور کارون کی بالا ذستی ہوئی مل کر عوام کی خدمت کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب روزنما ایکسپریس کی سرخی ہے استیفوں کی تصدیق سپیکر نے عمران خان سمیت 130 ارکان بھلا لیے پی ٹی آئی نے روک دیا انگلیج اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے پی ایم آررز ریلیز آف روپیز 50 بلین ٹو چائنیز آئی پی پیس دی نیشن کی مین سٹوری ہے پی ایم آررز ٹو انشور آفیشل فلور پرائیس ڈیلی ٹائمز کی ہیڈلائن سٹوری ہے پنجاب کابینہ کی تقریب حلب برداری کو ایکسپریس ٹیبیون نے فرن پیج پہ کوریج دی پلیٹیکل لیمو اینڈز ایس پنجاب کابینٹ سوارن ان اب ایک نظر ڈالتے ہیں جی رنڈاؤن پہ گورنر پنجاب بلیگو رمان اور کابینہ نے حلف اٹھا لیا اسطیفوں کی تصدیق سپیکر نے عمران خان سمید ایک سو تیس ارکان بلالیے پی ٹی آئی نے روک دیا وزیراعظم شباشریف کی چینی سرمایہ کاروں سے ملاقات آج ترکی روانہ ہوں گے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس عمران خان کا عدالتی تحفظ ورنہ ٹکراؤں کی دھمکی خیبر پختون خواہ فورس لائیں گے وزیر اعلیٰ کیپی کے محمود خان اور آج کے پروگرام میں دی نیشن کا اداریہ ہے ال جی پولز ان بلوچستان جبکہ روزنامہ دنیا میں خرشید ندیم صاحب کا کالم ہے نادر شاہ ثانی جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین افغانستان اسلام علیکم جانب کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کے آپ ٹھیک ہیں شبک صاحب رات گئے پھر کابینہ نے حلف اٹھا لیا اور وہ جو ایک پنجاب میں بڑے عرصے سے ایک آجی سے کہتے ہیں نا گومگو کی صورت حال تھی وہ ختم ہوئی ہے لیکن مجھے تو اس سے لگ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے میرے خوش شہنی ہو کہ پوزشن الحکومت میں یہ معاملات جو ہے وہ تیہ پا رہے ہیں یا آئینی جو حدود اس طرف آ رہے ہیں ہم کیونکہ یہ بلیگو رمان صاحب گورنرک کس طرح بنے کہ صدر ملکت نے پرائیمیسر کے ڈوائس پہ انہیں نا ان کا جو نامدامدد کر دیا اس کے پاس رات کو اوت لیا تو یہ اچھی خبریں ہیں پھر اپنا یہ بھی سن رہے ہیں کہ کچھ اپنا جیسے کل پھر کہا انہوں نے فواد حسین صاحب نے کہ ہمارے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑی بیعث ہوئی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اچھا لیکن انہوں نے کہا کہ فیل حال فیل حال ہم نے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی حتمی فیصہ نہیں ہے ٹھیک اور خان صاحب بھی جو نے اپنے جو جا رہے آنا ہے بیانات تو اس سے جو تھوڑا ریٹریپ کرتے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ وہ جو اس ملک کو چلانے کے لیے آئین اور قانون کی طرف آ رہے ہیں اچھی بات ہے ملک کا سب سے کچھ ایسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح بیعیو کریں گے امریک خوش فیمی ہے اور اچھی باتیں خوش فیمی رکھ گئے ہوں ٹھیک ملک پھر آپ دیکھیں دوسری طرف اپنا آہ اپنا آہ آہ ہے کبینا ہی بینگی آپ ان کو کچھ مجید آ جائیں گے تو ایک مکمل حکومت بن کے صوبہ جو ہے وہ اپنی اس پہ جو آئینی اور جو آہ آہ آم کی خدمت ہے آہ 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 آآہ آہ آنی پتلی پہ چل گیا ہے اور عوام کی جو خدمت ہے وہ وہ کر سکے گا اب یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے جو کل دن کے کور کمیٹی میٹنگ ہوئی اس میں دونوں نے اپنا باقی چیزیں تو آئی ہیں کہ ہم محکومت کے پارلیمنٹ کے طرف جانے کی اور دوسری چیزیں تو یہ سارا مجھے لگتا ہے یہ خان صاحب نے اوکے کیا ہے تو پھر ہی صدر صاحب نے یہ آگے فاروڈ کیا اور ہم تو امید ہے کہ مسجد برف پگلے گی اور یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے جو مہرا سب سے مقتدر دار ہے وہاں آگے ساری باتیں کریں لیکن صاحب صاحب نے اپنا غصہ بھی نکالا ہے وہ لانگ مارچ دیکھیں نا لانگ مارچ انہوں نے کیا لانگ مارچ جو بندینی آئے انہوں نے پنجاب کے صدر کو بھی ایک شایٹ میں کر دیا ہے شاہ مجھے گرشی بیج میں آگئے تو اپنی سیسی لڑائی لڑے ہیں ٹھیک ہے سیسی لڑائی لڑے ہوں جو اپنے فیصلے کرنے کریں لیکن ملک اور قوم اور آئین کو جامنا کریں اچھی بعد ہے ایک اپنا ایک انہوں نے یاروں نے شیربات دی اور انہوں نے سٹیپ دیا اور آگے مجھے امید ہے ہم امید کر سکتے ہیں اچھے خبریں اچھے شگون اچھا رکھ سکتے ہیں کہ آگے یہ معاملات بہتر ہوں گے اور ملک جو چلے گا جو جمہورت تاریخ ہو گیا تھا اس سے ہم آگے بنیں بلکل ٹھیک ہے آسم کیا خبریں آپ کے پاس آپ آٹھ طور وزرہ سامنے آگئے مزید کیا اطلاعات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں آہ بلکل اس وقت جو صورتی حال ہے کافی میرا خیال ہے جو ہجانی کیفیت تھی پنجاب میں اور گورنر پنجاب کا جو ایک اتنازہ جان بچک کھڑا کیا گیا اور اس سے سیاسی طور پر توعیل کیا گیا وہ ختم ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں کیونکہ پنجاب کبینہ جو کہا یہی جارہا ہے جو اطلاعات ہے کہ پچیس سے قریب اس میں جو ہیں کبینہ کے بزرہ ہوں گے اور پہلے محرلے میں آٹھ عرقین جو ہیں پنجاب سملی کے انہیں کلمدان ان میں سے چھے کو تو دے دیا گیا ہے دو کے بلکہ تین پانچ کو دے دیا گیا ہے تین کے بھی کلمدان فائنل ہونا باقی ہے لیکن بڑا خوشائند ہے نوجوان اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو حیدر گلانی کی طرح اور اطاولہ تارٹ کی شکل میں آپ کو نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں پنجاب کی کبینہ کے اندر اصل میں دیکھیں یہ جو پنجاب کے جو سلسلہ رکا ہوا تھا ایک حکومت کا وہ شروع ہو گیا ہے اور جو تمام معاملات لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملات ہیں وہ وہ کیبینٹ سے ہی اپروول کے بعد ہونے تھے تو یہ بہت بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے فوری طور پر جیسے گورنر پنجاب کا حلف ہوا اس کے فوری بات پنجاب کی کیبینٹ کو بھی فعل کیا اور ابتدائی طور پر اسی لیے شاید انہوں نے کیا کہ جو جو کام رکے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے خاص طور پر ایک بڑا کلمہ گزشتہ روز پنجاب سے ملاقات بھی تھی کافی دیر میں ان سے ٹائم گزارا وہ عوام کو ریلیف دینے کے اوپر بہت زیادہ ان کا فوکس تھا اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ کینسر کے مریض اور دیگر جو ہسپتالوں کے اندر جو لوگوں کو عدویات اگرہ نہیں مل رہی ہماری پنجاب کا بینہ جیسی بنے گی ہماری کوشش ہوگی سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ لوگوں کو ہسپیٹلز کے اندر فری میڈیسن جو نا وہ ملنا شروع ہو جائے لیکن کیونکہ یہ کیبنٹ کی منظوری اس کے لیے ضروری تھی تو آج یہ کسی وقت بھی اس کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا اور میرا خیال ہے پنجاب پریس کونفرنس کر کے آہ یا علامی کے ذریعے اس کا اعلان کریں گے تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو سیاسی ایک تھانا ٹاک آف وار چال رہا تھا اور جان بوجھ کے ایک چیز کو طویل طوالت دی گئی ماضی میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے میں آئی ماضی میں یہ ہوتا تھا اگر پرائیمسٹر کی طرف سے کوئی سمری جاتی تھی تو پریزیڈنس صاحب فوری طور پر اسے منظوری دیتے تھے لیکن اس مرتبہ انہوں نے کافی لمبا یہ سارا سلسٹا لے کے گئے اور اب کیونکہ وہ دس جو چوبیس روز کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا تھا چودہ اور دس روز کی سمری کا تو میرا خیال ہے چلے ہیں صدر پاکستان اچھا کیا کہ ایک دو روز قبل ان کی سمری کو منظور کیا اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی لگے ہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہتر ہوں گے خاص طور پر جو منجاب کے اندر اس کے اندر جو آپ کی کولیشن گورنمنٹ ساتھ آئے گی پیپرز پارٹی ازاد عرقین یہ مل کر عوام کو ریلیو دینے کے لیے کام کریں گے اور جب لوگ خائیس سلمان رفیق صاحب نے جائن کیا جی خائیس صاحب سلام علیکم تو آپ کو مبارک ہو آہ ذمہ داریاں اور آپ تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیسے پرفارم کرنا ہے میں اللہ اللہ کا بے پایاں شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی پارٹی قیادت کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد گہ ازار کیا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آہ رات ایک آہ پہلے دوست بنے ہیں اس میں اس میں ہمارے اتھادی اور پاکستان تیس پارٹی کی لوگ کی شامل ہیں اور بہت جلدی ہے اس میں مزید لوگوں پہ کمس اللہ یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی اور کیبنٹ کا بننا اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ کچھ قوانین اور کچھ تقاضی ہوتے ہیں جس میں ہم نے چیزوں کو ریکٹی فائی کروانا ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہوں کہ بتال کے طور پہ کینسلر ریاض آپ کی علم میں ہے کہ ہم سواشیز صاحب کے دور سے مفت مریضوں کو مہیا کرتے تھے اور پچھلے دور میں اس پہ کافی ترتر آیا اور کچھ حرصے سے وہ دوائیاں بند تھی تو فوری طور پہ جو ہی حکومت آئی پرائیم صاحب نے اور چینل صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور ہم نے پھر دوبارہ ان کو احیاء کر رہے ہیں جس میں سے بیشتر ضروریات ہم شروع کر چکے ہیں اور باقی ایک میٹرین ایسی تھی جس کی دیمان تھی کہ اس کو کیبنٹ سے کانٹریکٹ کو مضبور کروائیں تو بہت سی ایسے قانونی تقاضی تھے جن کی ویسے کیبنٹ جو تھی خائز صاحب یہ بتائی گا کہ کل گزشتہ رات جو حلف اٹھایا ہے اس میں آپ کے ظاہر اتحادی بھی شامل تھے تو یہ ایک بڑا ٹاف ٹاسک نہیں ہوگا کہ اس سب کو ساتھ لے کے چلنا کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اکرسے سے سولو حکومت کرتی آ رہی ہے اب سب کو شیرنگ دے کے اور ساتھ چلانا ایک بقائدہ آرٹ ہوگا لیکن جزارش یہ ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں جن میں ترین صاحب کا گروپ ہے اس میں علیم صاحب کا گروپ ہے اسم صاحب کا گروپ ہے ہمارے ازاد اور اقین ہیں وہ سارے تو مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں وہ تو ظاہر ہماری فیملی ہے اور انشاءاللہ اغلا جو الیکشن ہے وہ تو پاکستان مسلم لینگ نون کے ٹکٹ و الیکشن لڑیں گے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ انتہائی اور ہماری آپس بہت اچھی اہم بہانگی ہے اور بنادی طور پر جو مقصد ہے کہ لوگوں کو ریسفارمز کریں لوگوں کے لیے اور اوورال جو عمول کا اس کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں تو پھر آپ کا موٹیف بہتر ہے آپ کی دیت بہتر ہے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ہے پھر آپ اس میں کوئی کنفیون نہیں ہوتا جسا اچھا خائز صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے جو ہسپیٹل ہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں اپگریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے ڈیالیسز کے حوالے سے بھی جو مریض ہیں وہ پریشان پھرتے ہیں تو آپ کے سامنے تو بہت بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ جتنا لوڈ ہے ہیلتھ کا وہ سارا پنجاب کے سرکاری ہسپیٹلز پہ ہوتا ہے تو آپ کی ویسے پروریٹیز کیا ہوں گی دیکھیں ہیلتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے مسئلی قانون کیلئے ایک اگرہ پریورٹی رہی ہے جو حضورتہ وزیراعظم ہے انہوں نے عزیز وزیزی اللہ کے پنجاب نے پناہ کام کیا تھا اور دوزہ اٹھارہ تک ہم نے پنجاب بہت سے نئے انسال بنائی تھے اب جو وزیراعظم پنجاب ہے ان کا بھی موٹیو ہے اور وہ بھی اپنے نظام کو سیت کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بڑی کلیر ٹارگٹ ہیں ایک تو ہسکوالوں میں کپیسٹی کو انہانس کرنا ہے ہسکوال میں کارکرکی جو اس کو بہتر کرنا ہے ڈاکٹر کی وزید آئیناتی کرنی ہے میڈک ریجبیشن کو ٹریننگز کو بہتر کرنا ہے ہمارا جو ای ڈی پی ہے اس کو جلد جلد مکمل کرنا ہے تاکہ میکسوم پیٹ کپیسٹی بنے اور نہار سمیت مجاب کے دیگر چہاروں میں جہاں جہاں بھی ہمارے پروڈکٹس چاہ رہے تھے مظاہر ہے کہ مکمل بدقسمتی سے پیش ہے چار ساتھ میں مکمل نہیں اس کا گجہ والا میں ہسکوال میں بڑھ رہے تھے وہ بھی پیشلی دور میں مکمل نہیں اس کا تو اس سے بالا پر کہ کوئی پروڈکٹ ہمارے دور کے ہے یا کوئی پروڈکٹ پیشلی دور کے دور کے ہیں ان کو جلد جلد مکمل کرنا ہے تاکہ عام آج جو ہے اس کو نیج بھی محصر آیا اور اس کی جو سیٹس کی ہے اس کے لیے وہ سہولت حکومت کے لئے سے دیتے رہے ہیں بہت شکریہ خائدہ سلمان رفیق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے آپ ذہا بات مکمل کر لیں پھر تاکہ مخیل صاحب کی طرف بلکل میں خیال رہا ہوں نے کافی چیزیں اس کے اندر بلکل کہہ دی اور یہ بات یہی ہے کہ پنجاب کی جو کیمنٹ آئے گی پنجاب کی کیمنٹ مکمل تقریبا اب شروع تو ہو گیا کام اب جو فیصلے رکے ہوئے تھے وہ چاہے لائن آرڈر کے ہیں ایڈوکیشن کے ہیں ہیلتھ کے ہیں آہ دیگر آپ کے ایگری کلچر کے ہیں وہ تمام ان کا آزاد اور دیگر جو گروپ ملے ہوئے انہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ عوام کو ڈیلیور کر کے ہی آہ اس میں فائدہ ہوگا اور اسی کا لوگ انتظار بھی کر لیں خالد صاحب میں نے جیسے ابھی سلمان رفیق صاحب سے بھی کہا کہ مسلمان رفیق صاحب سے بھی کہا کہ مسلمان رفیق نون ایک عرصے سے پنجاب میں سولو حکومت کرتی لیے اب بہت ساری اتحادی ہیں جنہیں لے کے چلنا ہوگا تو یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک جسے کہنا چاہے کہ ایک فن بھی ہے کہ تمام فریق جو ہے انہیں لے کے آگے چلیں اور صوبے کی بہتری کے لیے کام ہوگا یہ دیکھیں رانا صاحب یہ جو آٹھ رکنی کبینہ نے حلف اٹھایا ہے رات آہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آج جو تین ارکان ہیں وہ اتحادی ارکان جو ہیں ان کو بھی اس میں کبینہ میں شامل کیا گیا ہے جن میں آہ دو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید حسن مرسا جو ان کے پارلمان لیڈر ہیں آہ ان ان کو منسٹر بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ آہ جو سابق سپیکر آہ سابق وزیر اعظم آہ سعید یوسر عزا گلانی ہے ان کے سابزادے ہیں سعید علی حیدر گلانی آہ ان کو پیپلز پارٹی کو یہ دونوں وزراء جو ہیں آہ ان کے کوٹے میں کبینہ میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ توبہ ٹیک سنگھ سے آہ جو ہے وہ آہ بلال درکان کے آہ کوٹے سے جو ہے ان کو کبینہ میں شامل کیا گیا ہے گو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلال اسکر وڑیچ آہ دو ہزار اٹھارہ کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کی سپورٹ سے ہی آہ جو ہیں وہ بطور ازاد امیدوار جو ہیں وہ منتحب ہوئے تھے لیکن ان کو بھی شفیق صاحب جو ہے وہ وزارت دی گئی ہے جب یہ منتحب ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے آہ جو ہیں ان سے بات چیز ہوئی اور وہ آہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں محولیات کی وزارت پنجاب میں دی جائے گی لیکن بعد میں پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے وعدے سے نہراف کیا گیا اور ان کو وزید نہیں بنائے گا اور آپ دیکھئے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت نے جو ان سے وعدہ کیا اُت وعدے کے مطابق ان کو کبینہ میں شامل کیا گیا ہے اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کی آج جو نئی کبینہ پنجاب میں بنی ہے اس میں جو ان کی ترجیحات ہیں سعود پنجاب کے حوالے سے آہ وہ بھی آہ جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں کہ اس طرح سعود پنجاب میں سے جو ہے خاص طور پر گورنر پنجاب جو ہمارے بلیگ اور رحمان صاحب ہیں ان کا آج تعلق بہاول پور سے ہے اور سعود پنجاب سے جب شہباز شریف صاحب ذریعہ اللہ پنجاب تھے تو اس وقت بھی سعود پنجاب کو خاص حمیت دی گئی اور جو رفیق ملک رفیق رجوانہ تھے ملتان سے آہ ان کو جو ہے پنجاب گورنر پنجاب لے گیا اور سعود پنجاب سے ہی ویسل اگاری کو آہ جو ہے اور علی حیدر گلانی کو آہ کبینہ کے پہلے آہ مرحلے میں بھی ہی اسی طرح نمیدگی دی گئی ہے اور آگے چل کر آہ میں سمجھتا ہوں کچھ چاندھ روز تک جو ہے اب وہ اطلاعات یہ ہے کہ کبینہ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا نہیں وہ ذرا شامل ہوگا اور مزید سعود پنجاب سے وہ ذرا جو ہیں وہ کبھی نہ میں آئے بلکل ٹھیک ہے اچھا شفیق صاحب پنجاب کے بعد جو افاق کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی قوم اسمبلی کے حوالے سے آہ ابھی تک جو کنفیوجن ہے وہ قائم ہے لیکن آہ کل سپیکر صاحب نے آہ پی ٹی اے کیرکان کو طلب کیا ہے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے چھے جون کو اور یہ عمل دس جون تک جاری رہے گا تو میرا حیال ہے کہ قوم اسمبلی میں بھی کلیریڈی ہونے جا رہی ہے دیکھیں رہا سب یہ بات چل دی کہ چار عرقین کے صیفے منظور کرنے اس میں فواد صاحب ہیں قلیش صاحب ایک دو اور ہیں آپ کو بیاد ہو رہا ہے کہ یہ ان میں جرت تھی انہوں نے اسمبلی کو ایک امنان خان صاحب خود بھی ان کے جرت تھی انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سپیکر کو ایڈریس کیا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں یعنی اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے آپ سائن کرتے ہیں لے کر جاتے ہیں تو وہ پھر اور بات ہو جی تھی پتہ نہیں کس کے سائن کس حالات میں کی پھر وہ سپیکر بلا کے پوچھا پھر دباؤ پر نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جوید آشمیت صاحب بھی اپنا جب ریزائن کیا تھا پی ٹی آئی سے ہم انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کہا تھا میں ریزائن کرتا ہوں ہم اس کے بعد کوئی گنجاش نہیں رہی تھی سپیکر کے پاس کہ وہ ان کے سطیفے سپنا کرے جب تک کہ وہ اپنا بدراہ نہ کر دیں اب دیکھیں خان صاحب ایک طرح تو ان کے پارٹی کے جو فواد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوگی استیفے واپس لیں یا کیا اسمبلی میں دوبارہ جائیں یہ بھی ان کا انڈر ڈسکیشن ہے اب اگر بزید ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ سپیکر کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا اگر میڈیا میں وار کریں گے میڈیا میں کہیں گے پھر کہتے ہیں ہم جانا ہے سپریم کورٹ جانا ہے کہ ہمارے سطیفے منظور کیوں نہیں ہو رہا ہے پھر وہ کریں ہمارے سطیفے یک مشت منظور کریں دیکھیں یہ سطیفے ہوں گے تصدیب کے بعد ایک میں ایک آپ کی بات کر رہا ہوں سنیٹر کامران مرتوزہ صاحب نے ہمیں جائن کیا پھر میں آپ کی طرف ہاتھ ہوں السلام علیکم کامران صاحب والیکم صلی اللہ بات ہو رہی ہے کہ سپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کے ارکان کو طلب کر لیا ہے چھے جون کو اور اسطیفوں کی تصدیق کے لیے اس میں یہ جو ابھی شفیق اوان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے عمران خان فواد چودری اور دو اور ہیں جن کا آہ شاہ محمود قریشی کیا انہیں بھی طلب کیا جائے گا یا وہ جو انہوں نے اسمبلی آن فلور کہا اسی کو آہ تو تصدیق سمجھی جائے گی دونوں باتیں ممکن ہیں یہ سیٹسٹریکشن ہے سپیکر صاحب کی آہ اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ جو اسطیفے دیئے گئے ہیں یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ٹھیک اور اسطیفوں کا اس طرح کی اسطیفوں کا ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے پھر اسطیفہ دینے کے بعد جو ہے نا وہ تمام تر فوائد جس میں تنخواہ و خیرہ شامل ہیں وہ جس میں آہ آہ گھر کا استعمال بھی شامل ہے یہ آہ کر رہے ہیں تمام تر حضرات صحیح وہ اس میں شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسطیفے ان کے انہوں نے واقعی دیئے ہیں یعنی اگر میں نے ریزائن کر دیا تو اس کے بعد کوئی تک نہیں بندی کہ میں تنخواہ بھی وصول کر رہا ہوں میں وہ گھر بھی استعمال کر رہا ہوں اور جو کمیچیوں کے چیر پرسند ہیں وہ گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہوں اس کا پیٹرول بھی لے رہے ہوں آہ وہ اپنا ٹکٹس بھی استعمال کر رہے ہوں ورنہ ٹکٹس آہ اس کی وقت فریز ہو جاتی ہیں دی مومن جنب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے یا میمبر نہیں رہتا تو اس تو یہ تمام کی تمام سہولیات جو ہے وہ اب تک استعمال ہو رہی ہے تو اس لیے شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ان کے سطیفے جنون ہیں یا جنون نہیں ہیں تو وہ تشریف لائیں جن ادرات کے جنون ہیں وہ اس کو جنون مان لیں تو وہ سطیفے ایکسپٹ ہو جائیں گے اور جن ادرات کا نہیں ہیں جنون وہ کہہ دیں گے کہ یہ یا اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی بات اچھا سر یہ بتائے گا آپ کی بات مکمل ہوگی میں حالے کہ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید کوئی تھوڑی مفاہمت ہوئی ہے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپسی کر سکتی ہے یہ ان کیاں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس بات پر مفاہمت تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے شاید انہوں نے اس انداز میں سوچا ہے کہ جیسے چیئرمن میر والا معاملہ تھا اگر وہ بیٹھے ہوتے ہیں سمبلی میں تو شاید ہو بہتر طور پر ان کی انپوٹ آتی میں ایک ڈیموکریٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں اور یہ دوسرا اپنا یہ جو تھے ممبرز تھے اس کے الیکشن کمیشن کے ممبرز تھے حالانکہ نامینی تو انہوں نے کیا یہ بڑا پانہ گورنمنٹ کا اکراملہ صاحب جنہوں نے کی تحریک انصاف کے نامینی سے اس وقت کے مگر سیل جنہوں اگر بیٹھے ہوتے تو اس طرح کے معاملات میں زیادہ جنہوں معاونت ہو سکتی تھی تو وہاں بیٹھا جائے تو زیادہ جنہوں بہتر ہوگا بجائے یہ کہ باہر بیٹھ کے جو نا شور مچایا جائے اور جو اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں کلا اچھے سر یہ بتائے کہ اگر ارکان کی واپسی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو پھر اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی دوبارہ ہوگا جی ضرور بلکل دوبارہ ہوگا اس کے بعد جنہوں جن کے پاس ریجارٹی ہوگی وہ اپوزیشن مزید اور بننے کا حق رکھتے ہیں اچھے سر آخری سوال آپ سے میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے استحقام کے لیے ضروری ہے کہ یہ ارکان واپس آئیں اور جو جمہوری عمل ہے اس کا حصہ بنے اور انتخابات تک انتظار کریں کہ اس کے بعد عوام جو فیصلہ کریں وہ اس پر چھوڑ دیا جائے لیکن یہ جو پارلیمنٹ کی مدت ہے اسے پوری کرنے میں پی ٹی آئی کے ارکان کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں اس میں یہ ممکن ہوتا ہے جمہوری معاشروں میں کہ پارلیمنٹ کو پہلے ڈیزولو کر لیا جائے مگر یہ ارکان ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان سے چل نہیں پا رہے کوئی اور اس طرح کی حالات پیدا ہو گئے مگر اپوزیشن اس طرح فورس نہیں کرتی ان کو جنہا گن پوائنٹ لے کے یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جنہا صورت میں ریزائن کرنا ہے اور الیکشن کی جیٹ دیں گے تو ہم واپس جائیں گے الیکشن کی جیٹ نہیں دیں گے تو خون خرابہ ہو جائے گا اس طرح سے کبھی نہیں ہوا کرتا اور جمہوری معاشروں میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے پوزیشن کی کہ وہ آ کے پیٹھے اور اس کے بعد جنہا اور ہاؤس میں پیٹھے اور اس کے بعد اپنا جنہا کردار ادا کرے اپنے ملکی عوام کے لیے اپنے ملکی اور اگر یہ نہیں کرتا تو یہ جمہوریت سے غطاری ہوتی ہے بہت شکریہ سیناٹر کامران مرتضی صاحب ہم سے بات کرے تھے شویق صاحب اپنی بات مکمل کیجئے لیکن اس میں میں ایک اضافہ کر دوں جو سیناٹر صاحب نے بھی ابھی بات کی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آیا جائے اور آ کے جمہوری نظام کو استقام دیا جائے بلکل آئیڈیل سٹیوشن تو یہی ہے اور جو جس طرح اپنا پی ٹی ایک طرف سے لگ رہا ہے کہ ان میں کوئی گبرک پگل رہی ہے اور خود میری جو کچھ راکین سے پیشلی افتر بات ہوئی ہے وہ بھی کہ وہ ایک تو نا وہ لانگ بارچ کو جو وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ ایک اپنے جلسے کیے پھر اچانک ایک دن بوئی ڈال دیا ہے کہ آپ آئیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو ان کی اندر کی آواز ہے ایک تو کور کمیٹی میں جو مجارٹی تھی نا کور کمیٹی مجارٹی تھی وہ کریدے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک انہوں نے راجہ ریاض کو عرفت تنقیق کا نشانہ منایا سب کچھ کیا لیکن کہتا ہے ہمیں جانا چاہیے ہمیں جا کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے اور جو جو دیکھیں نا ایک تو کور کمیٹی فائصر دوسروں میں نے جائیں وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں باہر بیٹھ کے رونے دونے کے بجائے اندر بیٹھ کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو ہماری پروٹسٹ کی چاہتے ہیں اتجاز کی چاہتے ہیں وہ ہم اسمبلی کا ممبر رہ کے بھی کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب ابراپٹ ہوا تھا پہلے کہتا ہے وہ تھا کے پی اور پنجاب سمجھ سے بھی وہ ستیفہ دیں گے لیکن وہ نہیں ہوا اب یہ جارہے ہمیں نے ڈسکرنٹل فیل کرتا ہے نا کہ آپ کے الیکشن آ رہا ہے الیکشن کا وقت کریب ہوا اور میں اپنی پارلیمنٹ میں نہیں ہوں میں کیا لوگوں کو جواب دوں گا تو انہوں نے اپنا یہ کنوے بھی کیا اور کور کمیٹی جس سب فیصلے کرتے ہیں انہوں نے بھی مجاریٹی جمہوریت کو چلنا چاہیے سیاست ہوتی رہی پاکستان کو چلنا چاہیے پاس کہیں کہ معیشت بہتر ہونا چاہیے باقی سیاست تو وہ کرتے رہیں گے اور وہ بیانات ان کا دیکھ لیں بیانات کچھ ہیں لیکن اندر کی باتیں کچھ ہیں میں رہا ہمیں اپنا کوئی پوزیٹیوٹیٹی جانا چاہیے اور چاہے ہمارے خوش رمی ہے لیکن ایسے ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے پھر اس کے بعد جناب عاصم نصیر صاحب سے میں اس پہ بات کروں گا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو استیفوں کی تصدیق کے لیے طلب کر لیا ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق سپیکر نے پی ٹی آئی کے استیفے دینے والے ارکان کو طلب کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹی ایڈیٹ کی جانب سے مصطفی عراقین کو مراسلے چاری کر دی ہیں ترجمان کے مطابق سپیکر نے پی ٹی آئی ارکین کو تصدیق کے لیے چھے جن کو طلب کیا ہے اور استیفوں کی تصدیق عامل جمعہ دس جن تک جاری رہ گا ترجمان نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے مصطفی عراقین کی تعداد ایک سو اکتیس ہے اور روزانہ تیس مصطفی ارکان سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے جبکہ ہر رکن کے لیے پانچ منٹ کا وقت مقرر کیا کیا ہے آجی آسیم صاحب اور ہم بات ظاہرے کر رہے تھے کہ یہ جو ایک سو تیس ارکان ہیں انہیں بلائے جا رہے ہیں ایک لمبا پروسس ہوگا پانچ منٹ پہر اس کو دیے جائیں گے تصدیق کے لیے دیکھیں میرے آہ شفیق صاحب نے بھی بات کی اور میں کامران مرتضی صاحب بھی بات کر رہی ہے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ایوان کی اندر سے اس میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف اسمبلیوں میں واپس جا رہی ہے اور اگر وہ اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے تو دیکھیں اس کے بعد پھر انہیں اپسن جو ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہے جو ہم خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ نیچے آپ صبحی اسمبلیاں نہیں چھوڑے جب الیکشن وہاں پر لڑنے جائیں گے تو کیسے آپ کریں گے پنجاب حکومت تو آپ کے پاس نہیں ہے حکومت کے خلاف الیکشن لڑا کوئی ساہن کام نہیں ہے پھر جو حالات بنے ہوئے ہیں جو آپ نے ساڑھے تین پونے چار سال لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا آپ کس طرح جائیں گے کیا آپ امریکی سازش کا نعرہ لے کے جائیں گے اگر آپ امریکی سازش کا نعرہ لے کے جائیں گے تو آپ آپ کو پتہ اس کے آپ کو کیا پاکستان کو اس کے کیا نتائج مل رہے ہیں سیاست عوام جو نا نیچے جو پبلک ہے پبلک کی نفس کہتی ہے کہ ہمیں رلیو کی بات ہم سے کی جائیں ہمیں آپ کوئی نہ کوئی آپ جو ہمارے حالات ہیں ہمیں مہنگائی ہے ہمارے دیگر معاملات ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی ہے ہیلتھ فسیلٹیز ہمیں وہ دی جائیں تو ساڑھے تین پونے چار سال میں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا تو یہ جب نیچے جائیں گے تو ان کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اگر زمنی الیکشن قومی سمبلی کی ہوتے ہیں تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن حکومت کروا دے گی تو ہمارے لیے ہماری نمبر جو ہے اور کام ہو جائے گا اور اگر ان کے نمبر کیونکہ وہ جو بھی زمنی انتخاب ہے وہ آنے والے الیکشن کے لیے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوں گے اس میں آنے والے الیکشن کا آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا ایک گیج ہے کہ آپ کو ٹمپریچر پتا چلے گا کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اس تمام صورتحال میں اگر پاکستان طریقے انصاف اسمبلیوں کے اندر آتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی بہتر ہوگا کہ ان کے جو ان کا اپنا منڈیٹ ہے ان کے لوگوں کی آواز اندر اڈریس ہوگی آپ پوزیشن کا کردار ادا کریں گے تو عوام کو لازمی طور پر رلیف ملے گا آپ پوزیشن اور حکومت جب ملک کے قانون سازی کرے گی تو اس کے پر بھی جو مہد لگے گی وہ پوری دنیا بھی پاکستان کی عوام بھی اسے ایسیپٹ کرے گی کل کوئی اس میں کوئی متنازہ بات نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے انہیں جانا چاہیے باقی جہاں تک رہی بات یہ شاید ایک فیس سیونگ نے دی ہے کہ ہم آپ کے ریزائن کی کرتے ہیں تو شاید آپ واپسی کا راستہ لے رہے ہیں اور اگر میری تو خواہش بھی ہے دعا بھی ہے کہ یہ واپس اسمبلیوں میں جائے اور اسی سے معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے بالکل ٹھیک ہے خیال صاحب معاملات بہتری کی طرف تب ہی آئیں گے جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں واپس جائیں گے ابھی اسطیفے قبول نہیں ہوئے تنخواہیں بنخواہیں ان کو جا رہی ہیں صاحب دیکھئے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے اختتام پر آ جو ایک بڑا دچکہ آ جو ہے وہ آ لگا ہے آ اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے آ وہ بظاہر ایک جو حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھی وہ خود دباؤ کا آ شکار جو ہے وہ ہوئی اور اس کے بعد اب آ پی ٹی آئی اس دچکے کے بعد شفیق صاحب بی ٹی آئی کی قیادت میں ایک لچک بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جو لچک آپ کو آوانے صدر میں نظر آ رہی ہے اس لچک کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود ہیں کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر آ جو ہے وہ آ صدر آرف علوی صاحب جو ہیں آ وہ فوری طور پر اس طرح وزید عدد میں سمجھ ریاں جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے جس طرح پہلے سے انہوں نے روکی ہوئی تھی تو اب مجھے ایشفیق صاحب لگتا ہے کہ ایک بڑا جو دو ہزار پندرہ میں بھی ایک یوٹرن لیا تھا سات ماہ تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بائی کارڈ کیا آ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ارکان نے اور پھر سات ماہ بعد جو ہیں آ پی ٹی آئی واپس آئی عوان کے انتر تو اسی طرح کا ایک یوٹرن جو ہے وہ اب مجھے آ پھر نظر آ رہا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک سو تیس آ جو ارکان ہیں جن سے آ سپیکر کی طرف سے اسٹیف وں کی ویریفکیشن کا جو عمل شروع کیا گیا ہے آ ان میں سے بھی دس ارکان تو ایسے ہیں جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسٹیفے جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے اپنے اسٹیفے نہیں دیئے آ لیکن اس کے بعد جو سپیکر قومی اسیملی کی طرف سے آ جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو یقینا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے اندر کی ایک سوچ کے حوالے سے بھی اطلاع جو ہیں یقینا سپیکر صاحب اور حکومت کے پاس ہوں گی آ کے پارٹی کے اندر جو بحث چار رہی ہے جس کا آپ نے بھی اظہار کیا آ کے وہ اسٹیفے نہیں دینا چاہتے تو اس طرح جو ہے اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیفے نہ دے وہ جو قومی سیاسی دارے میں پی ٹی آئی کو شریف ہونا چاہیے اور سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے ایک بریک لینے جی اور بریک کے بعد آ کے بات کریں گے آہ وزیراعظم آج ترکی روانہ ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد آہ وزیراعظم کے پی کے محمود خان صاحب کی آہ جو دھمکی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دینیشن کا اداریہ بھی ہے خوشیدہ آہ ندیم صاحب کا کالم بھی اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آتے ہیں اہتیات ہے لازمی ہیٹ سٹوک کے مزیر اساس سے بچاؤں کیلئے اہتیاتی تدابیر پر عمل لازمی کریں دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں باہر نکلتے وقت سر کو ڈھاپیں پانی بار بار پھئیں اور کول ڈرنک سے اجتناب کریں ایک کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول شکنجبین پیئیں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھیٹے ماریں یا پٹیاں کریں طبیعت نابہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں حکومت پاکستان موسیقی جی ویلکم بیک اور ہم بات کریں گے کہ آج وزیراعظم ترکی روانہ ہو رہے ہیں جبکہ کل انہوں نے چینی سرمایہکاروں سے بھی ملاقات کیا ہے پھر ان کا کہنا تھا کہ چین کا تعاون ناقابل فراموش ہے اور چینی سرمایہکاروں کو ہر قسم کی سہولیات فرام کی جائیں گی کچھ رقم کا بھی وہ تھا جو انہوں نے فوری طور پہلان کیا کہ یہ ریلیز کیا جائے اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آٹا ہے اس پہ بڑا شدید رد عمل دیا آٹے میں ذرا سی میں کومنٹ آپ سے لوں گا پھر میں ترکی پہ ان سے بات کر دیکھیں یہ ایک صاحب کا پرائیم سر کہتے تھے کہ میں کوئی نا پیاس ٹرمہادری قیمتوں کے لیے نہیں آیا یعنی کوئی جو بیسک ضروریات ہیں ہمارے عوام کی صاحب کا پرائیم سر کہتے تھے میں اس کے لیے نہیں آیا عوام آپ سے کیا چاہتے ہیں عوام آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ انہوں سونتے دیں انہوں نے کہا مسکم جو ان کی روز برہ کے استعمال کے چیزے کومنٹیز تھے ان کی ان کی جو قیمت ہے وہ قابور ہے اب ان کا یہ تھا اب پرائیم سر جو مہارے شباز شیون صاحب ہیں وہ آٹے کے لیے وہ اتنے فقر مند ہیں کہ وہ کریں آن لوگوں کا مثل آٹا جو ہے وہ جو سبسیڈی دیئے اس پہ اس پہ ان کو ملے بلکل صحیح اب دیکھیں نا کہ یہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا آگے صوبائی حکومتیں نہیں کرنا لیکن پنجاب میں حکومت صوبائی تھی نہیں تو کہاں سے کر دیں کے پی کا آپ کو پتا ہے ویسے ہی ان کا بابا آدم انہوں نے رہا لائے تو یہ اب یہ حکومت بن گی پنجاب میں تو جو پرائیم سر کا ایک انیشیٹیو ہے اب پنجاب گورنمنٹ اس کو آگے لے گئے چلے گی اور جو آٹس سمجھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ سستی ملے گی بلکل ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ترکی روانہ اور اس کیا بیک گراؤنڈر ہے اس دوری کی اہمیت کیا ہے دیکھیں اس میں یہ گیارہ اپریل کو صدر ترکی کے رجب تیب اردوان ان کے طرف سے دعوت ٹیل فون کال ہوئی تھی اور اس پر بقاعدہ طور پر دعوت دی گئی وزیر اظم پاکستان نے بھی انہیں پاکستان میں دورے کی دعوت کی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی جیسے ہی آپ کو اپنے شیڈیول میں ہوں تو آپ ترکی کا دورہ کریں اسی سلسلے میں جا رہے ہیں تین روزہ دورہ ہے آج شام کو وزیر اظم پاکستان روانہ ہوں گے اور دیکھیں اس سے قبل بھی جب یہ وزیر اظم پنجاب تھے اور وزیر اظم نواز شریف تھے اس وقت بھی یہ دورے ہوئے تھے اور ناسٹر یہ دورے ہوئے تھے تو جو انویسٹر تھے ترکی کے انویسٹر وہ بقاعدہ طور پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئے پنجاب میں آئے پنجاب کے اندر انہوں نے سرمایہ کاری کی اور وہی ایک سلسلہ تھا جو کہ بڑا تواہتر کے ساتھ چلا دو مرتبہ آہ ترکی کے پریزیڈنٹ جو ہے اس وقت کیونکہ وہ وزیر اظم تھے اور وہ یہاں پر پاکستان کو انہوں نے دورہ بھی کیا پاکستان کے بھی ڈیلیگیشن پرائیم سٹر نواز شریف دو مرتبہ گئے شباز صاحب بھی ساتھ کے دیگر ٹیم میں تواہتر کے ساتھ جاتے رہی ہیں یہی یہ جو دورہ ہے اسی تمام جو پچھلا آہ سلسلہ تھا اسے دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھنا کہ ابھی آہ چائنا کے ساتھ جو سلسلہ رکا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع رہا تھا تو یہ ترکی کا دورہ اس لیے بہت اہم ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ ترکیات میں ہے وہ توانائی میں ہے تھوز فضلہ میں ہے یہاں ٹرانسپورٹیشن اور دیگر معاملات میں ہیں ان تمام کے اوپر بات سید ہوگی ایجوکیشن اور ہیلتھ پر ہوگی رجب طیب عبدالوان نے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے انہوں نے سپیشلی جب سلاب آیا تھا تو مزفرگڑ میں ایک ہسپتال بنا کے دیا توٹل اس کی جو آہ ساری ترکی نہیں بیر کی اور وہ آج چل رہا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ ہوسپیٹل ہے اسی طرح ہوسپیٹلز کے اندر آپ کی جو صفائی کا نظام ہے جو معام املاد آپ کے رکے ہوئے تھے انہیں دوبارہ سے فعل کیا جائے نہ صرف پنجاب میں بلکہ اب اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے اور جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں ہائی لیول ڈیلیوکیشن جو ہے وہ پرائم میسٹر اور پاکستان کے ساتھ جا رہا ہے اور امید ہے کہ ون او ون ملاقات میں پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے لیے ترکی کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے بڑے بڑے اعلانات مت توقع ہے خالی صاحب بلوچستان میں بلدیاتین تک خوابات ہوئے اور اس کی دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں مثلا ٹرن آٹ جو تھا وہ ساٹھ فیصد رائے جو تاریخ میں صوبے کی کبھی اتنا نہیں ہوا پھر خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرف آئی اور اس کے بعد اب جو وہاں کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو بنیادی قیادت ہے جو نیچے سے آتی ہے وہ اب آویلیبل ہے اور آنے والے دنوں میں یہ قیادت جو ہے جو بلوچستان کی حقیقی مسائل ہیں ان کو دیفینٹلی اڈریس کرے گی وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کل اتنا پورا مند کرائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے ان کے جو عوام ہیں ان تک جو ان کے مسائل ہیں انہیں اڈریس کرنے کے لیے اب ان کی قیادت نیچے سے وہ آگئی ہے جو ان سے برائراز مل سکتی ہے نانا صاحب دیکھئے کہ بلوچستان میں بلدیارتی انتہابات کا جو انعقاد ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے جس سے بلوچستان کے اندر جو بلدیارتی انتہابات کے ذریعے جو بنیادی جمہوریت کا ایک عمل ہے اب وہ مقامل ہوا ہے اور بلدیارتی یہ جو بنیادی جمہوریت ہے یہی دراصل سیاست کے اندر قومی سیاست کے اندر ایک نرسری کا ان کا ایک رول ہوتا ہے ایک کردار جو ہے وہ ہوتا ہے اور دوسرا جو انتہابی نتائج ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بڑی جو ڈرامائی وہاں پر نتائج میں تبدیلیاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں اگر ہم دوہزار اٹھارہ کے انتہابات یا اس سے پیچھے دوہزار تیرہ کے انتہابات کے نتائج دیکھیں تو وہاں پر دیکھئے کہ کچھ پارٹی ایسی ہیں کہ جن کا دوہزار اٹھارہ کے انتہابات میں کوئی وجود نہیں تھا مثلا پیپس پارٹی ہے وہاں پر ایک نئی مقامی ان کی بلوچستان کی سیاست میں انٹری ہوئے ایک سو تیس کے قریب رانہ صاحب نشیستیں جو ہیں اب وہ پیپس پارٹی نے لی ہیں اور اس طرح اور سب سے جو بدترین آئی شفیق صاحب جو نتائج ملے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملے ہیں اور سب سے آخری نمبر جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کا آیا ہے بائیس تیس ان کی نشیستیں ہیں باقی تمام حتہ کہ این پی کی بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ نشیستیں ہیں نون لیگ کی بھی پی ٹی آئی سے زیادہ نشیستیں ہیں اور جو سب سے بڑی پارٹی آئی ہے سامنے وہ جی جو آئی آئی ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے شفیق صاحب ابھی آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھوڑا سا نچا رہا تھا کہ اس ایشو کو بھی سمیٹا جائے وزید اعلی کی پی کے کی جو کل آئی انہوں نے بیان دیا ہے وہ کوئی اچھے نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکل دیکھیں اس میں جب خان صاحب یہ کہیں گے کہ لانگ مارچ مہارے پاس بھی اسلحہ تھا یہ تمام اخبارات کی آج سرخیاں ہیں اسلحہ تھا اور ہم اتصادم ہو سکتا تھا اگر آگئی جاتے تو یعنی جب آپ کا لیڈر یہ کہے کہ مہارے پاس اسلحہ ہے اور ہم اتصادم کی در جا سکتے ہیں تو رکی پی کے جو وزید اعلیٰ ہیں پھر وہ پیچھے تو ہٹیں گے نا یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ وہ کہہ رہے کہ وہ ایک صوبے کے خلاف یا فوق کے خلاف اپنے فورس استعمال کریں گے یہ آج تک مجھے بھی پہنتی چھتی سال ہو گئی آج تک یہ نہیں سنا گئی کوئی صوبے کا وزید اعلیٰ یہ کہہ کہ میں وفاق کے خلاف فورس استعمال کروں گا یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس میں ہماری ادلیہ کو نوٹس لنے چاہیے اور ہماری حکومت کو نوٹس لنے چاہیے سب سے زیادہ خان صاحب کو نوٹس لنے چاہیے کہ آپ ٹھیک اپنی سیاست کریں لیکن اس پہ سٹیٹ پہ ہولانا کریں سٹیٹ پہ پاکستان پہ ہولانا کریں اگر دیکھیں اگر اپنا رات کو سن رہا تھا مختلف ٹی وی چینل پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہی ٹی ان کے کیس کر دیں اس پہ اب سیاست کو اس طرح بند گلی طرف مت لے کے جائیں جب ایک صوبے کا وزید اعلیٰ جو فاق خلاف کھڑا ہو جائے کہ میں اپنی کون سے فہر استعمال کریں گا وہ فہر جو آئین پاکستان کہتے ہیں وہ جو فہر جو ایک صوبے کی ہے بلکل ٹھیک ہے بڑا فسوس و مقام ہے اس کو کوئی نوٹس لینے لے خان صاحب کو نوٹس دینا جیے خدا کے بعد سے ملک کو اس حد تک مت لے جائیں کہ ہمیں ایک اتصادی مختلف جائیں پھر اپنا پھر رہی آتے ہیں گورنر رول رہی تایا پھر عدلیہ میں تو عدلیہ سے کہوں گا اس کا نوٹس لیں اور انہیں تنبیہ کریں کہ ایسے بینا سے گریز کریں بلکل ٹھیک ہے ٹاپ ٹرینڈ ہے افغانستان دنیا افغانستان کو بھولتی جاری ہے اور ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی افغانستان کو بھولا دنیا نے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا اور وہاں پہ جو اس ٹیم انسانی علمیہ جنم لے رہے ہیں اس کی طرف دنیا کی توجہ کچھ کم ہوتی جاری ہے بلکل بڑی 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 بدکسپتی دیکھیں وہاں پر جو ہمیں رائٹس کے صورتحال خاص طور پر جو لوگوں کی وہاں پر آپ میں کہیں گے ہم مہنگائی بھی اور اس کے علاوہ جو ان کی معاشرت کی جو مسائل ہے ایجوکیشن ہیل تیگر جو معاملات ہیں وہ تمام اس کو بڑے زبو خالی کا شکار ہے اور اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ کو اور دیگر عالمی قوتوں کو وہاں پر مل کر اس کی ریکنسٹریکشن کرنی چاہیے تھے لیکن بڑی بدکسپتی ہے اور یہ علمیہ بھی ہے شاید دنیا کا یہ مزادر ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کے معاملات میں ہر اگر پہلے تو آگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماضی کی کئی مثالیں ہوارے سامنے ہیں اور اب جو افغانستان میں جو ہو رہا ہے خاص طور پر افغانستان کے اندر سے لوگ بڑی آواز اٹھا رہے ہیں جو ریفیوجیز دیگر یورپ میں ہیں دیگر ممالک میں چند جو گئے تھے وہ بہت آواز اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان کے لیے تمام جو آہ عالمی قوتیں ہیں انہیں آگے آنا ہوگا اور افغانستان کی تعمیریں نو کے لیے مل کر جو ہے کام کرنا ہوگا پاکستان تو اپنے طور پر جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ایک برادرانہ تعلقات ہیں وہ تو ہم کرتے رہیں گے قوم بھی کرتی رہے گی لیکن جو عالمی قوتیں اور جو قومی آہ عالمی آہ دارے ہیں جس طرح آئی ایم ایف ہے دیگر آہ ورلڈ بینک ہے ایشن ڈویرمنٹ بینک ہے ان لوگوں کو بھی برا کرداردہ کرنا پڑے گا اور تاکہ وہاں پر تعمیریں نو ہو اور دیکھیں یہ خطے میں اگر ہم ہوگا خطہ خطہ اگر ترقی کرے گا تو اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہی جائے گا بالکل ٹھیک ہے سر آن صاحب آہ آج کولم میں کو شرید عدیم صاحب کا نادر شاہ ثانی انہوں نے پاکسانی پرڈکس کے حوالے سے اس تناظر میں نادر شاہ دورانی کا حوالہ جی ہے کیا آپ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کولم اچھے پہلے تو میں بتاؤں گی جو ہم کہتے ہیں نا کہ نادر شاہ ثانی نہیں نادر شاہ کا حکم یا نادر شاہ کا یہ اس کا بیگراؤنڈر کیا ہے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں اس کا بیگراؤنڈر یہ ہے کہ جب نادر شاہ نے مہندوستان پہ حملہ کرنا تھا تو کوئی جواز نہیں تھا حملے کا کوئی جواز نہیں تھا تو اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کا جواز تلاش کریں پھر انہوں نے ایسے ایسے جواز تلاش کی ہے حملے کے ایسے ایسے جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حملہ بہت ضروری ہے یہ سیم وہی ہے جو امریکہ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا تو اس نے جالی جواز تلاش کی ہے آہ کیمیکل ویپنز یہ وہ جو خرشید ندیم صاحب کا کالم ہے جی وہ اسی پہ ہے کہ یہ جو نادر شاہ ثانی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جو ہر اپنے غلط کام کے جواز تلاش کر لیتے ہیں اور اس جواز تلاش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے تو یہ اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اعتجاج سب کا حق ہے لیکن اعتجاج کا بھی تو کوئی ذابطہ ہونا چاہیے پھر یہ کہ آپ کا تکلم آپ کا انداز آپ کا کردار یہ اتنا سخت کری کیوں ہوتا جا رہا ہے اپنے تیور تو سنبھالو کہ کوئی یوں نہ کہے کہ دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں اتنے چہرے کیوں بدل جاتے ہیں ہم نے اگر سیاست کر رہے ہیں اور قوم کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بات محبت میں بھی کی جا سکتی ہے اور آتے جاتے جاتے صرف ایک چھوٹا سا ایک شیئر کروں گا واقعہ پھر اجازت دوں گا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ تم جاؤ جا کے فیرون کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو اس سے بات کرو تو اللہ کہہ رہا تھا جو اس کائنات کا مالک ہے جب حضرت موسیٰ جانے لگے تو اللہ نے آواز دے کے کہا کہ موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا ہے حضرت موسیٰ کو جو اللہ کہہ رہا ہے جس کے کون سے دنیا بدل سکتی ہے وہ کہنے ہیں کہ نرم لہجے میں بات کرنا تو ہمارے لہجے اتنے سخت کی ہوتے جا رہے کیوں زیر برتا جا رہے گوھر کیجئے کہ کل ملاقات ہوگی